ان خیالات کا اظہار انہوں نے لاہور میں وقت نیوز کے دورے کے موقع پر خصوصی گفتگو میں کیا صوبائی وزیر قانون چینل کے مختلف شعبوں میں گئے اور وقت نیوز کی کارکردگی کو سراہا اس موقع پر گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پیوز پارٹی کے قائدین پنجاب حکومت سے باہر نکلنے کے صدمے سے بھی باہر نہیں آئے کیو لیک اور پیوز پارٹی کا جو ادھاد ہے وہ پاکستان مسلم لیک نون کے خلاف ہے وزیر قانون پنجاب کا کہنا تھا کہ کچھ سیاسی جماعتیں احتجاجی سیاست کے ذریعے آئندہ عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں احتجاج کی سیاست کو کامیابی کا زینہ سمجھا جاتا ہے اور اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ماضی میں سیاسی جماعتوں نے ڈکٹیٹرز کے خلاف بھرپور جدوجہد کی مگر سب سے اہم نکتہ سیاسی اور جمہوری نظام کی بقاہ ہے جس کے لیے سب کو جدوجہد کرنا ہوگی رانہ سناؤلہ خان نے کافلی کی خواتین ارکان اسیملی کی جانب سے ایوان میں ہونے والے احتجاج کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے وہ جمہوریت کی کوئی خدمت نہیں کر رہی ان کا کہنا تھا کہ موجودہ سیاسی نظام اور جمہوری نظام اپنے تین سال مکمل کر چکا ہے اور آئندہ آنے والے سال عام انتخابات کے ہوں گے میرا خیال ہے کہ آئندہ الیکشن جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کر دے گا اس لیے اس ملک کی بقاہ اسی میں ہے کہ ہم جو جمہوری راستہ ہے اس سے نہ بٹھ کے اور اسی سسٹم کے تحت آگے بڑھتے رہیں اور اگلے الیکشن میں ایک فری فیر الیکشن ہو اور اس ملک کے اٹھارا کروڑ عوام کو ایک بہت ہی فیر چانس ملے اور اس میں وہ سب کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اپنے اپنے ٹھکانے پر لگائیں گے موسیقی